بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکریٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آپ لوگوں نے اکثر مٹکہ بریانی کھائی ہوگی مٹکہ چائے پی ہوگی تو آج سے آپ لوگ کروا دے چھٹی ان سب کی آج ہم ٹرائے کریں گے مٹکے میں فرائز آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مٹکے میں فرائز کیسے آ سکتی ہے تو آج کس مکمل ویڈیو میں جانیں گے یہ جو مٹکہ فرائز ہے یہ پیزے کی طرح ٹیسٹ دے گی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ بہت کمال کیانے والی ہے لاست تک دیکھئے گا بہت وزانے والا ہے تو آئیے جی مٹکہ فرائز ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہوگا وہ یہ کہ ہم نے سب سے پہلے فرائز کو کٹ کر کے رکھنا اس کو پانی میں ہم نے ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو جی اب ہم مسالے لگاتے ہیں اور زبردستہ اسے ہم کرسپی کر لیتے ہیں کرسپی فرائز کیسے بنائی جاتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ وہ بھی جان لیں گے دوسری طرف جی یہاں پہ اب ہم گیس پہ رکھیں گے ایک ادد پین اور اب ہم تیار کرنے والے ہیں جی چکن تکہ جو کہ مٹکہ فرائز میں بہت زبردستہ ٹیسٹ دیتا ہے اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب ہی ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور جی ہاف ٹی سپون ہی ہم نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے اس پیسٹ کو ہم یہاں پہ زبردستہ فرائی کر لیتے ہیں ساتھی جس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس چکن ہے ہاف کپ کے قریبا اس چکن کو یہاں پہ ہم نے چکن تکہ کا فلیور دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹ چھوٹے سائز میں اس کو ہم نے کٹ کیا وہاں ہے اس چکن کی ہم کریں گے بنائی اور پھر ہم اس میں سپائیسز ایڈ کریں گے سپائیسز میں جی سب سے پہلے اس میں جائے گا یہ ون ٹی سپون کے قریب ہمارے پاس تکہ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون کے قریب لال مرچ کا پاودر اور ون فور ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر دیجئے گا ہاف ٹی سپون بھر کے خشک دنیے کا پاودر یہ ہے جی ون ٹیبل سپون سرکا اور ون ٹیبل سپون چیلی ساس ون ٹیبل سپون ایڈ کیا سویا ساس اچھے سے کریں گے اس کو ہم مکس سوسز نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سپائیسز ایڈ کر لیجئے گا کور کر دیں گے تاکہ چکن ہمارا زبردستہ گل جائے چکن کو گلانا بہت زیادہ ضروری ہے اور جی گیس کا فلیم ہم بلکل لو کر دیں گے آپ جی یہاں پہ ہم لیں گے ایک ادد مٹکہ اور مٹکے کو ہم اسیمبل کر لیتے ہیں مٹکہ فرائز کی ہم ٹاپنگ کر لیتے ہیں یہ آپ کو ایزی لی مٹی کے برتنوں والی شاپ سے مل جائے گا یہ تقریباً ون ہنڈرڈ کا ملا ہے مجھے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب وہ مٹی کا برتن لے کے آتے ہیں تو وہ فوراں سے ٹوٹ جاتا ہے کوئی نہیں زیادہ دیر تک چلتا تو اس کے حوالے سے میرے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈڈ ہے آپ لوگ جا کے دیکھئے گا کہ مٹی کا برتن گھر میں لا کے کیسے یوز کرتے ہیں تاکہ وہ سالہ سال چلے اچھے سے اس مٹکے کے اندر تک ہم نے آئل لگا لینا ہے تاکہ ہمارا جو مٹکہ فرائز ہے نا وہ زبردست تیار ہو دے کی آئل لگ چکا ہے اس مٹکے میں سب سے پہلی جو لیئر لگے گی وہ یہاں پہ فرائز کی لگے گی فرائز کی فرسٹ لیئر لگ چکی ہوئی ہے چارٹ مسالہ سپرنکل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جی ہمارے پاس چکن تکہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت زبردست سا میں نے شرڈ کر دیا ہوا ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں یہ چکن تکہ ایڈ کریں گے اس مٹکہ فرائز کو ہم نے سوسی بنانا ہے تو اس میں اب ہم ایڈ کریں گے کریم آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں میں نے آل پرس کی لیے رکھی ہے کیچپ ایڈ کریں گے آپ چلی سوس بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے یہ سیمپل والی ہی زیادہ پسند ہے مایونیز ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال میٹھ سپرنکل کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر لی جئے گا اس کے اوپر جی اب یہ فرسٹ چیز کی لیئر آئے گی آپ کے پاس کوئی سی بھی ہے آپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ موزریلا چیز کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو برگر چیز بھی لے سکتے ہیں لے جی الحمدللہ موزریلا چیز کی زبردست سی لیئر لگ چکی ہوئی ہے پھر سے ہم فرائز کی لیئر لگائیں گے ون فو ٹی سپون بھر کے چاٹ میسالہ کریم ایڈ کریں گے کیچپ یہ آگی جی اس میں مایونیز یہ جی یہاں پہ ایڈ کیا شرد کیا ہوا چکن لاسٹ جو لیئر ہے وہ پھر سے ہم چیز کی لگائیں گے آپ چیڈر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ موزریلا چیز کا یوز کر رہی ہوں لے جی الحمدللہ چیز سے ہم نے اس کو لوڈ کر دیا وہا ہے اب اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس اوری گینو ہیں یہ بیسکلی اجوائن کے پتے ہوتے ہیں ان کی خوشبو بہت زبردستی ہوتی ہے یہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ لوگ کٹی ہوئی لال میرچائٹ کر لیجئے گا اور کیپسکم یہ بلیک آلیف آپ جو بھی پسند کرتے ہیں وائٹ کر لیجئے گا اور جی آپ بیسک مقصد یہ کہ اس کی چیز کو ہم نے کرنا ہوگا میلٹ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو مایکرو ویو میں رکھ لیتے ہیں لیکن کافی لوگوں کے پاس مایکرو ویو نہیں ہوتا تو اس کو میں آپ کو چولے پہ ہی اس چیز کو میلٹ کرنا سکھاؤں گی گیس پہ جی رکھیں گے سب سے پہلے ہم ایک ادت توا اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم مٹکا ساتھ ہی جی ہم اس کو کر دیں گے کور دیکھئے گا آپ چیز بہت زبردستی میلٹ ہو جائے گی تقریباً آپ نے اس کو سال سے آٹھ منٹ کے لیے رکھنا ہے گیس کا فلیم آپ لوگ ہائی رکھئے گا چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنا زبردست کتنا سوسی اور کتنا چیزی بن کے تیار ہوا ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹکا فرائز جو ہے وہ بالکل بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار فولی لوڈیڈ چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کمال کا یہ بن کے تیار ہوا ہے جب آپ اس کو اپنے گھر پر ٹرائے کرے گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی بہت تعریفیں ہوں گی کراچی کا یہ سب سے مشہور مٹکا فرائز ہے بہت کمال کی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ